اسلام علیکم فرینڈز میت کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سوپر پیجاب نرسٹری سے آج جنوری کی بیس طریق ہو چکی فل سردی ہے تو اس کی کٹنگ لگا کر دکھاؤں گا اور سو فیصد اس کی کٹنگ گروہ ہوگی اگر آپ کے پاس کولیس ہے آپ اس کے دو فائدے لے سکتے ہیں تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے ویڈیو بلکل سکپ نہیں کرنی انڈ تک دیکھنی ہے سکپ کرو گے تو آپ کو کچھ باتوں کی سمجھ نہیں لگے گی یہ میں نے سردی سے پہلے کٹنگ لگائی تھی تو بہت اچھے سے گروہ ہوئی ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت اس کے جو کلر ہے وہ بھی بڑھنے ہوئے ہیں جب اس کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے تو یہ کافی بڑی ہے تو اس کی میں نے دو کٹنگ کر لی ہے تو اس لیے جو بڑی ہے اس کی دو کٹنگ کر دوں گا اور جو چھوٹی ہے اس کی ایک اوپر سے کمپل ہے وہ آپ کٹنگ کروں گا تو اسی طرح میں اس کی جو ہے وہ ساری کٹنگ کروں گا کٹنگ کر کے پھر لگاؤں گا ایک تو یہ ہے جب تک ہم اس کی کٹنگ نہیں کریں گے تو یہ پودا پھیلتا نہیں ہے اور اس کی چاڑی بلکل نہیں بنتی جب ہم اوپر سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کی جو چاڑی بان جاتی ہے اور کافی پھیل جاتا ہے یہاں اس کے جو پتے ہیں اس کے آپ نے نیچے کٹنگ کرنی ہے یہاں جس جوڑ ہے وہاں آپ نے بالکل کٹنگ نہیں کرنی کولیس کے باقی کلروں نالوں یہ ریڈ کلر زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا میں نے جو شاپر اتارا ہے تو اس کی کٹنگ میں نے ساری کارک کے پھر اوپر شاپر ڈال دینا ہے تاکہ سردی سے بچی رہے جب سردی ختم ہوگی تو اس کی برانچیں تین تین چار چار اس کی برانچیں نکلی ہوں گی اور پودا کافی پھیلا ہوگا تو اس کو بارہ انچ کے گملے میں لگا دوں گا جنہوں دوستوں نے چینل سبکرائب نہیں کیا وہ چینل سبکرائب کر دیں اور بیل اکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہو اچھی اچھی وہ آپ تک پہنچ جائے جب گرمی شروع ہوگی تب یہ جو کٹنگ ہے یہ بھی گروہ ہو چکی ہوگی جس سے میں نے کٹنگ اوپر سے کی ہے یہ بھی اس کی بچاڑی بند چکی ہوگی آپ اس کی کٹنگ چھاؤں میں بلکل نہیں لگانی جہاں توپ ہو وہاں آپ نے اس کی کٹنگ لگانی ہے اور یہاں توپ اور چھاؤں ہو وہاں بھی آپ لگا سکتے ہو بہتر یہ ہے کہ آپ توپ یہاں آتی ہے وہاں لگائیں توپ کی لائٹ جہاں آتی ہے تو اس کا کلر جو ہے وہ کافی اچھا بن جاتا ہے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے جب گرمی شروع ہو تب آپ نے اس کو چھاؤں میں رکھنا ہے یہاں توپ اور چھاؤں ہو دونوں ہو وہاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن فل توپ میں اس کو بلکل نہیں رکھنا جب آپ اس کی کٹنگ لگاتے ہو تو آپ نے دو انچ اس کو گہرہ لگانا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں جو اس کی مٹی ہے اس میں فٹی لائزر آپ نے مکس بلکل نہیں کرنا سادھی مٹی جو پالوالی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نے زیادہ کلر ریڈ لگایا ہے یہ ہمارے پاس زیادہ سیل ہوتا ہے جو دوسرے کلر ہیں وہ کم سیل ہوتے ہیں ابھی تک جنہوں نے ویڈیو لائک نہیں کی وہ ویڈیو لائک کر دیں اور آپ کا کوئی بھی سوال ہے وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں لگا کر پھر اس کو پانی لگا دینا ہے پارکے جو بھی نیو پودے لگاتے ہیں تو اس کو پانی پارکے لگانا ہوتا ہے تو اس کو جو پانی ہے وہ تھوڑا سا پارکے لگاؤں گا ساتھ آپ آگے دیکھ رہے ہو تو چھوٹے پوٹ میں کولیس لگائی تھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بھی اچھے سے گروہ ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے کور کار دینا ہے تو یہ میں نے لگا کر اس کو کور کار دیا ہے تو جب گرمی شروع ہو گی تب اس کو کھولیں گے تو آپ کو بھی دکھاؤں گا فلز رلٹیس کا ملے گا اور ایک بھی پودا اس کا بلکل نہیں مرے گا یہ چیک کریں یہ چھوٹے پوٹ میں اس کے تین تین چار چار کٹنگ ایک پوٹ میں لگائی تھی تو یہ بھی بہت اچھے سے گروہ ہو رہی ہے تو کافی خوبصورت بھی کلر ہے آپ نے سردی میں کور کیے ہوئے ہیں تو آپ اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو میں نے کٹنگ لگا دی ہے ایک اور آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے اگر پانی کی ضرورت ہے آپ نے لگا دینا ہے اگر نہیں ضرورت آپ نے مو کھول دینا ہے خدا حافظ ملتے ہیں اگر نیکسٹ ویڈیو میں